بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے تمام تر نظریں پشاور کے بڑے مقابلوں پر ہے پشاور میں کیا نتائج ہیں اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اس وقت میں خیبر پختنخواہ اسمبلی کے آہاتے میں موجود ہوں اور یہ قطار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ وہ سینئر ریپورٹرز ہیں پشاور کے جنہوں نے پشاور کا بلدیاتی الیکشن بھی کور کیا اور آج سینٹ کا جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بھی کور کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں میں ان میں سے کچھ ساتھیوں سے آپ کو تازہ ترین جو ریزلٹ ہے اب تک وہ بتانے کی کوشش کروں گا میرے ساتھ موجود ہیں جمیل مومن صاحب حسن خیل تحصیل جو ہے ان کا ریزلٹ جمیل مومن صاحب کی زبانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں جمیل صاحب کیا پوزیشن رہی حسن خیل میں جی بالکل اب تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہے حسن خیل سب ڈیویجن پشاور کی تحصیل کی تو اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حفیظ الرحمان صاحب یہ چھ ہزار ست سو اٹاون اوٹ لے کے پہلے نمبر پر آئے ہیں ملک نظرباز جمیت علماء اسلام کے وہ دو ہزار پانچ سو اٹھتیس اوٹس لے کے دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ محب اللہ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ہزار ست سو بہاسی اوٹ لے کر تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں یہاں پہ کس نے جیتے ہیں ملک اور مقابلہ کس کا دعابل جمیت علماء اسلام کے امیدوار ملک نظرباز اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حفیظ الرحمان کے درمیان مقابلہ تھا اور جیت جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی اے کے امیدوار حفیظ الرحمان یہ جیت چکا ہے یہ الیکشن ٹھیک ہے جمیل مومن صاحب نیو نیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور عبد الرحمان صاحب سینئر صحافی ہیں پشاور کے اور سما نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور عبد الرحمان صاحب سے ہم تحصیل بڑ بیر کی صورتحال جانیں گے جی بلکل بڑ بیر جو ہے وہ این پی کا گھر تھا وہاں سے خوشدل خان جیتے تھے لیکن دوہزار تیرہ میں جو موجودہ گورنر ہے شاہ فرمان وہ خوشکسمتی سے جیت گئے لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس نشست سے وہ ہارے اور اس دفعہ جو ہے پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ صرف تین ازار ایک سو چودہ ووٹ لے سکا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا مقامی ایم این اے ہے موسی زئی ناصر موسی زئی وہ ایک آزاد امیدوار جو کہ نیاز محمد صاحب ہیں جن کا انتخابی نشان جگتا ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے لیے برپور انتخابی مہم چلائی ان کو نہ صرف اخلاقی سپورٹ دی بلکہ مالی سپورٹ بھی دی اور ووٹر کی سپورٹ بھی دی یہی وجہ ہے کہ نیاز محمد جو ہے یہاں سے اب تک برطری قائم کیے ہوئے ہیں گیارہ ہزار چار سو دو ووٹوں کے ساتھ جبکہ این پی جس کا یہ گھڑ رہا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی سے این پی میں آنے والے غزنفر جو ہے وہ دس ہزار نو سو ستائیس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور اس وقت جو ہے حتمی نتیجہ نہیں آیا لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے باغی یہاں پر ہیں وہ تقریباً جیت چکے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار سمیولا وہ صرف تین ہزار ایک سو چودہ ووٹ لے سکے اور جے ایو آئی جس کا پورے صوبے میں ایک ہوا چل رہی ہے وہ چوتے نمبر پر ان کا امیدوار ایک ازاد سات سو پندرہ تو یہ کبھی بھی جے ایو آئی کا گھر نہیں رہا اس لیے اس پر اتنی ان کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ ہے کہ آزاد امیدوار جس کو ان کے ایم این اے ناصر موسیٰ زی نے سپورٹ کیا وہ جیت رہا ہے اور جیت جائے گا تو یہی غالباً شوکت یوسف زی اور جو دیگر وزراتیں وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے خاص کر شبلی فراز کہ ہمارے کچھ لوگ آزاد بھی منتقب ہوئے ہیں شاید ان کا اشارہ اس طرف تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس میں آتا ہے اس کے اندر بیٹ نکل سکتا ہے یا نہیں نکلتا بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب بڑے بیویر تحصیل کے حوالے سے بتا رہے تھے اور پشتہ خرا تحصیل کے حوالے سے ہمیں اے آر وائنیوز کے سینئر ریپورٹر زفر اقبال صاحب بتائیں گے جی زفر سب سے پہلے تمہیں میئر میٹروپلٹن سٹی پشاور کا بتا دوں کہ جی ایو آئی فے کے زبیر علی اور ان کے حامیوں نے آرو آفس میں جشن منانا شروع کر دیا ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو آفیشل ریکارڈ ہے وہ آ گیا ہے اور تقریباً گیارہ ہزار کی برتری سے جو کہ بہت بڑی برتری ہے اسے وہ یہ نشیس جیت چکے ہیں زفر ہمیں پشتہ خرا کا بتائیں سی ٹی پہ بھی ہم بات کرنے والے ہیں تقریباً کوئی یہ چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں تائیس گھنٹے تقریباً گزر چکے ہیں ابھی تک مکمل ریزلٹ پشتہ خرا کا بھی نہیں آیا صرف ایکسو نو پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آیا ہے تو اس کے مطابق جو جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار ہے صفت حارون صفت جو کہ حاجی صفت کے صاحب زادے ہیں انہوں نے نو ہزار آٹھ سو چیاسٹ ووٹ لیے ہیں اور وہ آگے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر ان کے مقابلے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے عبدالجبار جو آٹھ ہزار آٹھ سو انتالیس ووٹ ان کے ہیں جبکہ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور این پی کے امیدوار ہے نون لیگ کے امیدوار ہے کاری زائر تو وہ ان کے ساتھ مقابلے میں ہیں لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے ایک سو نو پولنگ سٹیشن پر جمعیت علمہ اسلام فی جو ہے پشتخرہ تحصیل میں بھی آگے ہے آگے ہے فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمیں سٹی کی صورتحال بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم چمکنی جائیں گے تحصیل چمکنی کا مقابلہ جو ہے وہ کس نے جیتا ہے عزیز بونیری صاحب ہمارے ساتھ دی پروفٹ کے اور جہان پاکستان سے آپ بسنا ہیں سینئر صحافی ہیں کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں چمکنی تحصیل کیا یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کی عرباب عمر اور نبی گل جو ہے پاکستان تحریکین صاحب کی ان کا مقابلہ تھا اب تک جو ریزٹ آئے اس میں عرباب عمر جو ہے وہ چوبیس ہزار چار سو پچیس وٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ دوسری نمبر پہ ہے پاکستان تحریکین صاحب کے نبی گل بیس ہزار تین سو اٹان میں جمعیت علماء اسلام کے خالد وقار سولہ ہزار سات سو پچاس وٹوں کے ساتھ تیسری نمبر پر ہے یہاں پر صوبائی وزیر جنگلات اشتیا کرمل کا حلقہ بھی ہے اور یہاں سے اینے کے جو امینے ہے وہ بھی پاکستان تحریکین صاحب کے ہے لیکن سیڈ جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی جیت گئے تحصیل کونسل کی ٹھیک ہے بہت شکریہ تحصیل مطرہ کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے ایکسپریس نیوز سے وابستہ پشاوک کے سینئر ریپورٹر یاسر علی جی مطرہ میں کیا صورت ہے آلری بلکل مطرہ میں ہمیشہ مذہبی جمعاتوں کا وٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس مرتبہ بھی یہ جو فی کے فرید اللہ نے بائیس ہزار سے زیادہ وٹ حاصل کی ہے ان کا جو نتیجہ مکمل ہو گیا ہے اور جو فی کے جو فرید اللہ اس نے بائیس ہزار وٹ حاصل کی ہے وہ کامیاب ہوئے دوسرے نمبر پر جمعات اسلامی کے افتخار احمد ہے انہوں نے پنر آدار آٹھ سو وٹ حاصل کی ہیں جبکہ تریسے نمبر پر پیپلز پارٹی کے ہیں اس نے تقریبا نو آدار وٹ حاصل کی ہیں جبکہ جو پیٹھی آئی کے امیدوارے ہیں وہ چوتے نمبر پر ہیں جو کہ ڈپٹی سپیکر کے بائی بھی ہیں اور احتشام اس نے تقریبا آٹھ آدار کے قریب وٹ حاصل کی ہیں تو جو مطرہ ہے وہاں پر مذہبی جمعاتوں کا وٹ بینگ جاتا ہے اور اس مرتبہ جیوی فی کے فرداللہ وہ یہاں سے کمیاب ہوئے ہیں بہت شکریہ تحصیل شاہ علم ہے پشاور کی اور عمران عیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور سچ نیوس پشاور کے بیرو چیف ہیں جی شاہ علم تحصیل کے حوالے سے ہم آپ سے تفصیلات جاننا چاہیں گے جبکل شاہ علم تحصیل سے یہاں سے جمعیت علماء اسلام کے قلیم اللہ جیتے ہیں بیس ہزار سے زیاد ووٹ ان نے لیا یہاں پر اور دوسر نمبر پر سردار عالم ہے جماعت اسلامی سے سات ہزار سے زیاد ووٹ ان نے لیا ان پی کے ممتاز ہیں وہ تیسے نمبر پر ہیں پیپلز پارڈی کے فردوس ہیں وہ چوتے نمبر پر ہیں اور پی ٹی آئی یہاں پر پانچویں نمبر پر ہی ہیں یہاں پر کلیم اللہ کے لئے حوالے سے بتا دوں کہ نور عالم جو ہیں جس کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے رشدار بھی ہیں اور کافی سپورٹ کیا انہوں نے کیونکہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں انہوں نے نور عالم کو سپورٹ کیا اور کلیم اللہ جو ہے اس پہ بیس زار ووڑوں سے وہ جیتے ہیں ممتاز جو ہے ان پی کے یہاں پہ ایک مضبوط امیدوار تھے لیکن جو نور عالم تھے ان کے سپورٹ کیوئے ایسا یہ سیرج ہے جو آئی کے حیثے میں آئی ہے جی بہت شکریہ عمران ایاس صاحب عبد الرحمن صاحب سے ہم نے بڑ گے بڑ بیر کے حوالے سے پوچھا ہے تو بڑ بیر کی تازہ ترین کوئی اطلاع آئی ہے وہ کیا ہے تازہ ترین یہ اطلاع آئی ہے ہمارے ایک ساتھی نے یہاں پر پوست شیئر کیے کہ این پی نے بڑ بیر تحصیل کی جو وہ ہے نشست ہے وہ تین تیس ووڈ سے جیت لیا ہے تاہم ابھی یہ غیر رسمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جب تک بیلٹ یہ ریٹرننگ آفسر جاری فیصلہ نہیں کرتا پریزرنگ آفسر کے ریپورٹ پہ تو اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے این پی جیت گئی ہے اور اگر جیت گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا دچکہ ہے یہ سوشل میڈیا والا ریزلٹ تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ ایک ساتھی نے ویٹس ایپ گروپ میں ہمیں شیئر کیا بہت شکریہ بڑ بیر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناظرین یہ حتمی نتائج نہیں ہے یہ غیر حتمی نتائج ہیں غیر سرکاری نتائج ہیں اور اب تک سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریپورٹرز بھی مصروف ہیں اس عمل میں نتائج اکٹے کرنے کے حوالے سے تاخیر کا بھی نتائج شکار ہیں کیوں ہیں ان وجوہات پر بھی ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مقابلہ رہا پشاور میرشپ کا پشاور سٹی کا یہاں پر زبیر علی جی ایو آئی کے جیت رہے ہیں فیاض ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نیوز کے سینئر ریپورٹر ہیں جی تفصیلات کیا ہیں دیکھیں فیدہ بھائی جو ہمارے پاس ابھی موصول جو ہوئی ہیں غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج اس کے مطابق زبیر علی جو ہیں وہ لیڈ پر ہیں چھپن ہزار دو سو تیس ووٹ لے کر دوسری نمبر پر جو ہے وہ بڑا ہی شاکنگ بھی ہے کچھ لوگ یہ سرپرائزنگ ہے وہ ہے عرباب زرق چوالیس ہزار سزائیت انہوں نے ووٹ لیا ہے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق رزوان بنگش تھرڈ پوزیشن پر اکتالیس ہزار دو سو اکتیس ووٹ لے کر تو تحریک انصاف کی پوزیشن میئرشپ کی جو ایک دوڑ تھی اس میں تیسری پوزیشن پر ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھے جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے ان کی نتائج جانا باقی ہیں ان میں کچھ ابجیکشن ہیں تو شاید اس کے وجہ سے ان کی ری کاؤنٹنگ صرف چھے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ رہتا ہے پانچ سو اکیس میں تو ان کے جب ریزلٹس آئیں گے تو اتنا زیادہ وہ اتنا زیادہ وہ نہیں لگ رہا نا اتنا زیادہ مارجن نہیں لگ رہا تو جو تحال جو ریزلٹس ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اس کے مطابق جو جے یو آئی کے اور غلام علی حاجی غلام علی کی جو فرزن ہے حاجی زبیر علی وہ کامیاب ہیں اور دوسرے پوزیشن پر عرباب زرک کے تیسری پوزیشن پر اس سے پہلے جو اطلاع آئی تھی وہ تو دوسری پوزیشن تحریک انصاف کی آ رہی تھی مطلب دس بارہ ہزار کی لیٹ سے فرق سے تو ابھی عرباب زرک آگے نکل رہے ہیں مطلب تحریک انصاف سے کچھ پولیسٹیشنز جو ہیں ظاہری بات ہے جہاں پر پیپل پارٹی کا گڑھ ہے پاکستان پشاور میں ان کے جب ریزلٹس آئیں جس طرح ہم نے رات کو دیکھا کہ رزوان ٹاپ پہ تھے آدھی رات کو پھر حاجز عبیر علی ٹاپ پہ آئے اب یہی صورتحال لگ رہی ہے کہ کچھ پولیسٹیشن کی ریزلٹس آنا باقی تھے اس کے بعد یہ ریزلٹ ابھی جو غیر حتمی جو ریزلٹس شیئر ہو رہی ہیں تاہم جو حتمی اور سرکاری نتیجہ ہے اس کے پتہ چلے گا کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہے وہ کہاں کہاں سے زیادہ آیا ہے لیکن اب تک جو ہمارے پاس موصول ہونے والے جو نتائج ہیں ان کے مطابق حاجز عبیر علی جو ہیں وہ میر پشاور منتقب ہو چکے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں جی ناظرین یہ پشاور کی صورتحال تھی صوبے میں کس سیاس جماعت کو برتری حاصل ہے اور جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی نے کیسے اپنا کویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں ہمارے ساتھ رہیے آپ کا بہت شکریہ